یہ ساری زمین کی غلازت اور گندگی آپ جمع کریں اکٹھی کریں اور سوشل میڈیا اس کے مقابلے میں رکھیں یہ سوشل میڈیا پہ جو گندگی ہے جو سیعہ ہے اس کا ایک فیصد بھی نہیں ہے جو زمین پہ گندگی بے رہی ہے اس قدر تعفن ہے سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا سے مراد یعنی ہر ایک کے پاس اپنی غلازت اپنی گندگی دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں ایسا واسطہ ایسا ذریعہ جو گند آپ کی کھوپڑی میں آتا ہے جو زبان پہ آتا ہے جو دل میں آتا ہے من میں آتا ہے اسے آپ پھینک دیں سوشل میڈیا پہ وہ دوسروں تک جا پہنچے گا اور دوسرے بھی منتظر رہتے ہیں بلکہ بے چین ہو جاتے ہیں جب روزانہ کا کوٹا نہ پہنچے اتنی گندگی اتنے سو میسج اتنا تعفن اتنی غلازت روزانہ کوٹا بنا لیا ہے لوگوں نے اپنا کہ وہ اگر نہ ملے جستجو کرتے ہیں دوسروں کے پیج پر جاتے ہیں دوسروں کے گروپس میں جاتے ہیں تاکہ وہ جتنی گندگی آج مجھے ملنی چاہیے تھی وہ ساری ملے اس قدر متعفن ہے یہ سیعہ ہے یہ سو ہے یہ بگاڑ ہے چونکہ اس سیعہ میں اس بگاڑ میں رچ بس گئی ہیں اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور اس کے خوگر ہو چکے ہیں ہر ایک موبائل خریدتا ہے اور وہ سمارٹ موبائل خریدتا ہے آخری سسٹم خریدتا ہے اس کے اندر مختلف اپلیکیشن ڈالتا ہے اس کے اندر مختلف پروگرام ڈالتا ہے مختلف لنکس ان کے لیے رابطے کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے لاہور کے ہر گندے نالے سے ایک نالی بنا کر اپنے گھر لے کر رہو اس گندے نالے کی بھی ہمارے گھر میں روزانہ آمد ہے اتنے کیوسک پانی اتنے میٹر مقاب پانی روزانہ گندے نالے کا آپ کے گھر میں آتا ہے یہ تو کوئی بھی اقل مند یہ کام نہیں کرتا پورے شہر کی گندگی اپنے گھر میں کیوں لائے جہاں کہ یہ گندگی ملے گاڑی روک کے وہاں سے کچھ اٹھا کے تھیلہ بھر کے اپنے گھر لے ہو یہ کہاں کیا اقل مندی ہے لیکن میڈیا بھی یہ کام کر رہے ہیں ہر گروپ کا حصہ بنے ہوئے ہیں ہر جگہ جانگتے ہیں سوشل میڈیا پر اوپر فقط گند اگلنے والے مخلوق بیٹھی ہوئی ہیں یہ فساد نے پوری انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سیئہ شش جہاد سے انسان پر غالب آ گیا ہے چاروں طرف سے چھ جہاد سے سو نے انسانی زندگی کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ طرز زندگی تباہ کن ہے علاقت خیزیں